بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمان رمضان سپیشل ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کی طرح سے حاضر خدمت ہے آپ کی اپنی حوش سائرہ صدیقی اور ہمیشہ کی طرح ہی سے میرے ساتھ موجود ہیں سید قاضی مقدس ظلفقار علی کمر قریب اور ہم تینوں کی جانت سے ایک بار پھر تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان مبارک ناظرین سب سے پہلے تو ہم تینوں بہت زیادہ شکر بزار ہیں آپ کی پذیرائی کی آپ کی تعریف کی جس طرح سے آپ نے رحمان رمضان کی سہری ٹرانسمیشن کو پسند کیا اور انشاءاللہ ہماری آپ سے یہ کمیٹمنٹ ہے کہ دن با دن ہم اس کو مزید بہتر کریں گے مزید انومیٹیف کریں گے اور زیادہ سے زیادہ انفرمیشن جو کہ رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو آپ تک پہنچائیں گے اور ہمارا جو پیج رحمان رمضان پہ بہت اچھی لائکس ملی ہیں اور ویٹس ایپ پہ بہت اچھا فیڈ بیک ملے اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کریں ناظرین ہمیشہ کی طرح سے ہمارے ساتھ آج بھی دو ہی چیزیں ہم لے کے چلتے ہیں ایک طرف ہوتا ہے ہمارا ایوان نات اور دوسری جانب ہوتا ہے ہمارا دسکشن پینل تو سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے آج ایک چھوٹا سا کوئیز ہے کیونکہ ہمیشہ ہم اپنے سکولرز اور مفتی حضرات سے سوال کرتے ہیں آج میں ایک شیر پڑھوں گی اور آپ جو دونوں حضرات ہیں میرے ساتھ ہی اینکرز آپ کو یہ جج کرنا پڑے گا وہ شیر سننے کے بعد کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے ہم کس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے شیر ہے جی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں جی گا اس پہ درد دل کا مطلب یہ کہ آج کا ٹاپک انسانیت سے رلیٹڈ ہے بلکل انسانوں کے حقوق کے بارے میں جن میں حواتین بھی آتی ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اور میرے خیال سے آپ کیا بلکل درد دل اسی میں ہوتا ہے جس میں درد ہوتا ہے جب درد نہیں ہوگا دل میں تو وہ احساس نہیں ہوگا اور احساس کے لیے بلکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو آپ کو تو بقتی طور پر تو ایسا لگے گا کہ میں نے کچھ کسی لیے کے لیے اچھا کیا ہے لیکن جب اس کا حق ہے جو آپ ختم کر دیتے ہیں وہ آپ پہ لازم ہو جاتا ہے ناظرین اس کا مطلب ہے کہ میرے دونوں ساتھی اینکرز ماشاءاللہ کافی سمجھتار ہیں اور انہوں نے بلکل ٹھیک گیس کیا ہمارا آج کا ٹاپک ہے حقوق العباد حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد حقوق اللہ میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ ذات رحیم ہے کریم ہے اگر وہ چاہے تو درگزر کر سکتا ہے ہمیں معاف کر سکتا ہے لیکن جہاں تک بات ہے حقوق العباد کی تو حقوق العباد میں جب تک وہ مطالقہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا اور اسی ٹوپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے لیکن ہمیشہ کتنا سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک چھوٹی سی محسی سمجھ لے یا نصیت یا فصیت جو بھی اس کو دیکھ لیں کہ جیسے سائرہ نے بتایا ہمیں کہ جب تک مطالقہ بندہ جس سے ہم ہماری کسی بھی بندے سے کسی کو تکلیف ہوں جب تک وہ ماف نہیں کرے گا اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو ماف نہیں کروں گا لہٰذا روزانہ کم اس کم سونے سے پہلے سب کو ماف کر کے سویا کریں سڑک پہ جاتے ہوئے روڈ پہ آتے جاتے روز مرہ کی زندگی میں ہم سے ایسی بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں زیادتیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بندے کو اگلے کا کسی کا دل دکھ جائے اس کی مافی اس وقت تک نہیں جب تک وہ بندہ نہیں لہذا سب سے یہی گزارش ہے کہ روزانہ آپ سب کو ماف کر کے سویا جائیں شاید ہمیں بھی مافی ملے جائیں اور ناظرین ہمیشہ کی طرح ایسے رحمان رمضان کی یہ خوبصورت اور پاکیزہ سی ٹرانسپیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے روائل اورچرڈ حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور زیم کو بائکس کے تعاون سے اب ہم چلتے ہیں اپنے دونوں پینلز کی طرف سب سے پہلے میں ذلفکار آپ سے چاہوں گی کہ ہمارا جو ایوان ناد ہے جس میں ہمارے معزز سنہ خواہ اور ناد خواہ بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بلکہ آج تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑی رونا کے ہماری بہنیں بھی موجود ہیں سرائے سب سے پہلے ہم وہ محفل ملاد کر لیتے ہیں بلکل آج ناظرین پہلے ہم محفل ملاد کریں گے محفل ملاد کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کی جانے پائیں گے لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح سے ہم تلاوت کلام پاک سے ہی کریں گے اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے مہمانوں کا تعلق کر رہیے ہر روز کی طرح جکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ آپ جتنا آپ روائل نیوز کو چاہ رہے ہیں ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اسی طرح اپنا اچھے سے اچھا پینل آپ کو دکھائیں اور ہر روز کی طرح آج ہمارے اس خوبصورت پینل میں بڑے خوبصورت سناخہ موجود ہیں اور میں تعرف کراتا چلتا ہوں حافظ محمد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ قادری صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے سیٹ پہ محمد نواز نقشبندی صاحب ہیں جو کہ نارنگ منڈی سے تشریف لے کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ نبیل چستی صاحب موجود ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک قازم میں چاہوں گی کہ ہماری چار بڑی پیاری سی بہنیں بھی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں لاہور سے باہر سے تشریف لائیں ہیں آؤٹ سٹیشن سے تشریف لائیں ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کا بھی تعریف کروئیے سب سے پہلے میں تعریف کرواتا ہوں گجرا مانا سے بہت اچھی سناح موجود ہیں ہمارے ساتھ حافظہ زونیرہ حافظہ زونیرہ بہت شکریہ آپ کا ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے کا ان کے ساتھ موجود ہیں اکرا رحیم جو فیصلہ باد سے آئی ہے ان کے ساتھ مصروفیت اتنی زیادہ ہے سائرہ ان کے ساتھ موجود ہیں بلکل ٹھیک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں اور شاید میں اپنے حقیقی بھائی سے بھی اتنا پیار نہ کرتی ہوں جتنا ان سے کرتی ہوں عبد الرحمن جامی صاحب یہ دونوں بہنیں جو ان کے ریفرنس سے تشریف لائیں ہیں تو پھر جامی بھائی کا بھی ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہوا ایک صدقہ جاریہ ہوا ہماری اس ٹرانسمیشن میں تو جامی بھائی آپ کے لئے بھی طلاوت کیلئے بھی افرادی صاحب بہت اچھی طلاوت بھی کرتے ہیں اور ناد بھی پڑھتے ہیں ان سے ہم طلاوت کلام پاک صارے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ناد کے لئے نظیر احمد قادر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ موجود ہیں امجد فاروق زیائی یہ رفیق زیاد صاحب کے شگرد ہیں ہمارے بھائیوں کی قرام بہت اچھے اور ان کے ساتھ موجود ہیں حقیق صاحب جو کہ آج اپنے محسوس انداز میں تلاوت کے فوراً بند حمد سنائیں گے دف کے ساتھ بڑے پیارے انداز ہیں نقیب محفل نقابت کے دنیا میں ان کا نام ہے اور بڑا تحت اللفظ میں بڑا خوبصورت بولنے والے ہیں یہ بھی آج ہمارے پینل کا حصہ ہے اور روز کی طرح ہم آج کا خوبصورت پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کے لئے موجود ہیں چناب حافظ کاری محمد لیاقت فریدی ساتھ ہم سے گزارش کروں گا کہ رب العزت کے لئے پاک سے آج کا پروگرام کا آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عم ما يصفو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب العزت عم ما يصفو سبحان اللہ سبحان اللہ رب عزت عم ما يصفو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہیں والحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ اعد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سمد لم يلد ولم يولد قل هو اللہ اعد اللہ سمد لم يلد ولم يولد سبحان اللہ لم يلد ولم يولد ولم يکن له قفرا احد لم يلد ولم يولد ولم يکن له قفرا احد صدق اللہ العظیم جزائل جزائل بہت خوب اور ہمارے پروگرام کا سٹارٹ ہی ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت ہوا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آخر تک ہم اسی خوبصورتی سے اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے جی قازم انشاءاللہ جو نیکس ہمارے ہیں ہم کے لئے وقاس احمد صابری صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں حمد باری تعالیٰ تمہارے ناظرین کو کہ وہ کس سا مختصر تیری شان امن اوالہو مولا تیری شان امن اوالہو اللہ جلہ جلالہو اللہ جلہ جلالہو تیرے نام پہ ہے میرے خدا تیرے نام پہ ہے میرے خدا میرا دل فیدا میری جان فیدا میری روح کی بس یہی خیزہ مولا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیری شان امنا والوہو تیری شان امنا والوہو اللہ حجلہ جلالہو اللہ حجلہ جلالہو کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے ارے کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بھتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اور خلا کے ازل صاحب کن مالی کے ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں کئی برس بیٹ گئے دشتے سخن میں مجھے مولا تو کیا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں تو اول سے بھی اول آخر سے بھی آخر کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے رکھتا بھی نہیں کان مولا سنتا ہے سب کی دعائیں آنکھی بھی نہیں ہر شے پہ نظر ہے اسی لیے تو میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد میرے مولا محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد آلہ تو اتنا کے سب سے بڑا ہے فاطر ہے پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے اب میرا کلم ار کے جبیں آپ لاپا ہے بس اسی لیے تو میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں اور اسے میں یوں مکمل کر رہا ہوں کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے اس کائنات کو لوہو کلم کرسی سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے لوہو کلم کرسی کو ستر ہزار نور کے پردوں سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے ستر ہزار نور کے پردوں کو صدرہ دل منتحا سے سجایا صدرہ دل منتحا کو عرشی آزم سے سجایا عرشی آزم کو چاند تاروں سے سجایا چاند تاروں کو روشنی سے سجایا اور اس روشنی کو میرے نبی کے نور سے سجایا اور نبی کے نور کی خاطر اس کائنات کو سجا رکھا ہے بس میرے مولا تری شان ام منوالہو اللہ حجدہ جلالہو اللہ حجدہ جلالہو 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 سبحانہ بہت خوبصورت طریقے سے حمد باری تعالیٰ جناب بقاس احمد صابری صاحب نے ہمارے ناظرین کو بھی سنائی اب بلا تخیر میں دعوت دوں گا اکرار رحیم سے جو فیصلہ بات سے ہماری یہ جو بچی تشریف بھائی ہے کہ وہ نات رسول مقبور میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چو ماں میں نے جب آیا آپ کے دہلیز کو آقا چو ماں یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چو ماں یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چو ماں ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے ان کے قدموں ماتھا چو ماں بن گئے اتنا چو ماں ہونٹ بھی نکشے قدم بن گئے اتنا چو ماں ماتھا چو ماں شہد سا دوڑ گیا ماتھا چو ماں ماتھا چو ماں ماتھا چو ماں ماتھا چو ماں منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے سینے میں مظفر میرے وہ جی تھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چوما وہ جی تھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چوما سبحان اللہ بہت خوب زرفقار و قاضی میرا خیال ہے چونکہ چاروں بچیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو پہلے ہم انہیں کی طرف رہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس طرف آئیں گے تو اب میں دعوت دینا چاہوں گی رمشا امین کو سپیشلی اسلام آباد سے یہ بچیوں تشریف لائیں ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اب یہ ناتیا کلام پیش کریں جی رمشا نیمے بل بل نیمے بل بل شہر مدینے دیاں نیمے بل بل شہر مدینے دیاں کی کرنائیں باغ بہارانوں کی کرنائیں باغ بہارانوں نیمے بچڑی پاکے محمد تو نیمے بچڑی پاکے محمد تو کرنائیں باغ بہارانوں نیمے بل بل شہر مدینے دیاں نیمے بل بل شہر مدینے دیاں جے سالوں عشق نبیدار مرز لگا جے سالوں عشق نبیدار مرز لگا مرز لگا منچ خاک مدینے ڈی پڑھیا لیاں وزخاک مدینے دے پڑیاں لیا جتے مل دے شفا بیمارا نون میں بل بل شہر مدینے دی آنی میں بل بل شہر مدینے دیاں ساری عمر گزاری بیچ گناہ ساری عمر گزاری بیچ گناہ ہو سی روز قیامت حال تو بار ہو سی روز قیامت حال تو بار لیسن پاک محمد آپ بچاؤ لیسن پاک محمد آپ بچاؤ لیسن پاک محمد آپ بل بل شہر مدینے دی آنی میں بل بل شہر مدینے دیاں کی کرنائیں با پہاراں سبحانہ بہت خوب بہت خوب جیتی رہی ہے جیتی رہی ہے جی زلفکار بلکل ایسا سما ہے کہ جب مدینے سے انسان لوٹتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایسے ایسے خیالات اُلج رہے ہوتے ہیں کہ میں مدینہ چھوڑ کے آ رہا ہوں اور ایسا لکھتے کہ انسان اپنی آنکھوں اور اپنا دل وہیں پہ چھوڑا ہے اور وہاں کے پرندے وہاں کی بلبل وہاں کے کبوتر ہر نظارہ وہاں کا ہر کی خواہش ہوتی ہے ہم مدینے میں ہی رہے ہیں بے شک بے شک بے شک ان کے بعد ہمارے پاس حافظہ زنیرہ موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حدیعنات پیش کریں موسیقی یا موسیقی موسیقی اتا ہو پھر ایزان حاضری کا یا موسیقی یا موسیقی اتا ہو یا موسیقی یا موسیقی یا موسیقی اتا ہو پھر ایزان حاضری کا نزارہ السبحانبول ��요 کریں نزارہ آکھر نام یا موسیقی کو اتا ہو اکبار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ اکبار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہوں سبحان اللہ پھر ساز ساز گمبت کی دیکھ لوں بہاریں پھر ساز ساز گمبت کی دیکھ لوں بہاریں اب ازن دے دو آقا اب ازن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا سبحان اللہ یا مصطفیٰ عطا ہوں پھر ازن سبحان حاضری کا سبحان اللہ جزاکاللہ بہت خوب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی آنا چاہیے اپنے ایوان اینات میں اور ایک بہت ہی کام عمر پیارہ سا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب نام ہے ان کا حافظ محمد احمد تو بیٹا میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ تشریف لائیے اور حدی اینات پیش کیجئے آپ 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 موسیقی 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 قریب نوار جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے سبحان اللہ میں بے قرار رہتا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری یہ لفظ نات کے جتنے آپ دیتے ہیں بہت اچھے یہ لفظ نات کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں یہ نات خانی میں میرا شمار اپ سے ہے یہ نات خانی میں میرا شمار اپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بلہ تاخیر میں حضور فکار آپ سے پوچھوں گی نیکسٹ ہمارے نات کو ہمارے ساتھ ایک اور بڑے ننے سے سنافہ موجود ہیں حافظ محمد امیر حمزہ صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ حدیعہ انات پیش کریں مجھے چھوڑ کر نہ جانا مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہزی کا ستانا سوے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جانیاں سنہری میری حسرتوں کا مہور ہے وہ جانیاں سنہری میری حسرتوں کا مہور وہ سوالہ مجھ کو دیں گے جو ہے خاص میرے رہ پر مجھے پہنچ کر مدینہ نہیں لوٹ کر ہے آنا سوے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی میرے لب پہ رات دن ہے شہبت ہاں کا ترانا سوے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سبحان اللہ کوئی قلقہ پلدہ نہیں مجھے بھی بروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہنا جاؤں پیاسا در مصطفیٰ اشرت در مصطفیٰ اشرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا بلکل ناظرین رحمان رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری ہے یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا جو سہری ٹرانسمیشن کا جو کچن ہے وہ بھی ریڈی ہوگا اور آج ہم دیکھیں گے کہ آسم جی جو ہے وہ ہمارے لیے کیا اس میں لے کر آئی ہیں کل ہم نے بڑی ریفریشنگ سی لسی ہم نے پی تھی زلفکار نے تو بہت انجوائی کیا تھا اس لسی کو پی کے کل سے ہی بوری مہم ہوئی ہوئی ہے بلکل بلکل تو ابھی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم ہماری جو ہے ڈسکشن اس کا بھی آغاز ہوگا قوال حضرات بھی ہمارے ساتھ رہیں گے ناتیا کلام بھی ہوگی محفل سما ہوگی اور کچن سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیشہ کی طرح سے آپ کو بتاتی چلوں کہ رحمان رمضان کی یہ سپیشل ٹرانسویشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے روائل اورچرڈ حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹڈ اور زیم کو بائٹس کے تعاون سے یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا دیکھتے رہی ہے رحمان رمضان اور ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد موسیقی